جی اسلام علیکم ورحمت اللہ یار آج کی ویڈیو سربیہ ورک پرمٹ کے بارے میں ہے خاص کر یہ پاکستانیوں کے لئے ٹھیک ہے اور بہت ہی زیادہ لوگ جو انہا میری اس ویڈیو کے لئے انتظار کر رہے تھے کہ سربیہ کے ورک پرمٹ کے جو لڑکے رانگے ٹھیک ہے ان کا کیا مسئلہ بنا کیا ویزے ٹھیک ہے اور ویزا ریشو ٹھیک ہے یہ سب کچھ جو انہا اس ویڈیو کے اندر میں بتاؤں گا ٹھیک ہے مکمل آپ کو بتاؤں گا یار پاکستان میں ابھی جو انہا اس وقت ٹرینڈ جو انہا آروج پر سربیہ ورک پرمٹ گیا تو انڈیا کے جو ویزا آن آرائیول تھا انہوں نے وہ تو چکر ختم کر دیا ٹھیک ہے انڈیا اس لئے ختم کر دیا کیونکہ انڈیا کے جنٹ جو انہا اس کا فائدہ اٹھا رہے تھے نجائز لوگوں کو ڈن بیس کے لوگوں کا ویزا آن آرائیول جو ان کو لے جاتے تھے مدھے سے سربیہ سے ڈنکی لگاتے تھے یہ شنجن میں انٹری کروا دیتے تھے ٹھیک ہے جنٹو کا وہ جو انہا سربیہ دروازہ بن چکا تھا اس لئے جو انہا سربیہ والوں نے ویزا آن آرائیول انڈیا کا بند کر دیا تو بات کر دیں پاکستان کی پاکستان میں ایک یہ بھی فواہ چل رہی تھی فواہ نہیں ہے تو حقیقت ہے سربیہ کا جو ویزا ویزا وہ تو ایک ڈالر فیس ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے تو ایران اور یو اے ای میں اس کی ایمبیسی ہے پاکستان میں نہیں ہے یہ بھی اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے ٹھیک ہے اور ورک پرمٹ سب سے جلدی جو ورک پرمٹ آرہا ہے اس وقت پاکستانیوں کا وہ سربیہ گیا ٹھیک ہے سربیہ کا ہمارے جو ہے تیرہ سے چودہ دن لگے تھے ورک پرمٹ آگئے تھے ٹھیک ہے تو کافی لوگ ہیں ورساپ پر بھی میسج آئے ان کے اور انہوں نے بولا کہ ہمارے سربیہ کے ورک پرمٹ آگئے سربیہ کے ورک پرمٹ سربیہ لینگوی میں آتی ہے ٹھیک ہے تو انہوں نے سینڈ بھی کیے اور انہوں نے ہمیں بتایا کہ اور کچھ بھائی بھو رہے تھے کہ ہماری ایجنڈ کے ساتھ یہ بات ہوئی ہے سربیہ کا ورک پرمٹ اور ایران میں جائے گا وہ بھی خرچہ سارا ان کا ہوگا ٹھیک ہے ٹوٹل جو آنا جرمنی میں پہنچ جو آنا وہ تیس لاکھ میں ڈیل ہوئی ہے ٹھیک ہے کچھ لوگ جو ہے سپین کی پہنچ ایسے بائیس لاکھ یعنی کہ سربیہ کا ورک پرمٹ اور پھر سربیہ سے آگے ڈنگ کی سپین کی اور یعنی کہ شنجن میں انٹری ہوگی پھر بعد میں شنجن میں کسی بھی کنٹری کی انٹری ہوگی تو ہر بندے کی غوائشہ لگ لگ ہے ٹھیک ہے کچھ جو ہے اٹلی کے کاغذ سوچ رہے ہیں کچھ پرتگال کے سوچ رہے ہیں ہر بندے نے کچھ نہ کچھ سوچ کر رکھا ہوتا ہے ہزاری بات ہے پھر ہی اتنا بڑا رسک لیتے ہیں تو یار بعد یہ ایک ہمارے جو بندے گئے تھے میں نے ویڈیو کے اندر بھی تھوڑا سا بتایا ٹھیک ہے اور وارس اپ پر بھی بتایا کہ وارس اپ پر جنہوں نے میسے ہی کیے ٹھیک ہے اور لوگوں نے کمنٹس کیے اس کے اندر بھی میں نے بتایا کہ سربیہ کا جو ہمارے بندے گئے دینا ان کا تھوڑا سا مسئلہ بن گیا تھا جس کی وجہ سے وہ واپس پاکستان آگئے ٹھیک ہے وہ مسئلہ بتا نہیں سکتے ٹھیک ہے وہ بتانے والا بھی نہیں ہے ٹھیک ہے تو انشاءاللہ وہ دوبارہ جائیں گے اللہ کے حکم سے ان کے ویزے لگیں گے ٹھیک ہے اور جو بھائی میں کہتا ہوں کہ یار آپ اتنا ہائی لیول کا رسک کیوں لیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ایران کا خرچہ آپ کے ذیمے ہوگا آپ کا ویزا نہیں لگتا ویزا ابھی تک جو انہا سربیہ کا نیو نیو کام سٹارٹ ہویا ہے ابھی تک کسی کا میں نے یہ نہیں سنا کہ ویزے لگے ہیں ٹھیک ہے ورک پرمٹ پتہ نہیں کتنے پاکستانیوں کے آ چکے ہیں ٹھیک ہے لیکن ویزا لگا جو انہا وہ کسی کا نہیں ہے ٹھیک ہے اگر کسی کا ویزا لگا تو ویڈیو کے اندر کمنٹس کریں کسی کا ابھی تک ویزا نہیں لگا ورک پرمٹ کی بات ہو رہی ویزٹ کی نہیں ہو رہی ٹھیک ہے تو جو نا بندے جو رسک لے رہے ہیں یہ سربیہ کر لے بوسیہ کر لے ٹھیک ہے تو بوسیہ کے ابھی ہم نے پلائی کی ہے لیکن ابھی تک ان کے ورک پرمٹ نہیں ہے ایک ڈیڑھ منت ہو گیا ٹھیک ہے تو میں اس لیے بار بار ایک بات کرتا ہوں کہ رومانیا ورک پرمٹ کریں آپ یہ بات سمجھے یا آپ سمجھے ٹھیک ہے کچھ اپنی مسٹک بھی ہوتی جس کی وجہ سے ویزا ارڈیکٹ ہو جاتا ہے ویزا ارڈیکٹ بھی ہو جائے کوئی مسئلہ نہیں آپ دوبارہ بھی اپلا ہی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن آپ رومانیا کا کریں سربیہ کا آپ نے کیوں کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آج کی سربیہ کی جو آپ کے اندر جو ہے تھی وہ کیا ہوا ان بندوں کا ٹھیک ہے وہ کلیر ہوگی ٹھیک ہے اس کے بارے میں ابھی سوال نہ کرنا اور یہ بھی نہ پوچھنا ابھی بار بار کہ نہیں ان کے ساتھ ہوا کیا ٹھیک ہے آپ یہ سمجھ لے کہ سمجھ لے کہ ان کے ویزا ارڈیکٹ ہو گئے یہ سمجھ لے آپ ٹھیک ہے تو اس لیے سربیہ کے آپ نے بہت محنت کی تھی ٹھیک ہے سربیہ کے بھی پولینڈ کی بھی تو دونوں کا نہیں ہوا ٹھیک ہے سربیہ کا تو کوئی مسئلہ بن گیا نا میجر مسئلہ بن گیا تو پولینڈ کا جو آنا وہ تو ویزا ارڈیکٹ ہو گئے تھے لیکن وہ تو ورک پرمٹ کی وجہ سے ہوئے تھے یعنی کہ ورک پرمٹ جو آنا کمپنی جو آنا ان کا کریکٹر اچھا نہیں تھا تو ابھی جو نیکس تو ہوں گے انشاءاللہ امید ہے کو کچھ نہ کچھ تو لگے گے باقی اپنا خیار رکھے دعاوں میں یا رکھے اسلام علیکم